اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ذکر میں نے کیا تھا کہ باڈی میں جہاں پین ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے اور جوانوں کو بھی ہوتا ہے ضعیفوں کو بھی ہوتا ہے تو اور بہت ساری دوائی کھا کر رہے کہ لوگ علاج کرتے ہیں علاج نہیں ہو پاتا درد نکلتا نہیں مرض بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہاں ایک تھیرپی ہے ان کی ہم یہ جانیں گے کہ یہ کیا تھیرپی ہے اور ما شاء اللہ کتنے سال سے ڈاکٹر صاحب علاج کر رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ صحیح گائیڈ آپ کو کوئی کر سکے اور صحیح وقت پر صحیح جگہ آپ پہنچے تو آپ کا جو مرض ہے وہ جلد از جلد نکل جائے اس سے آپ کو اللہ شفاہ آتا فرمائے مسلم غیر مسلم سبھی آتے ہیں اور خدمت یہ خلق کے لیے ما شاء اللہ پورا دین جاتا ہے غالباً صرف جمعہ کے دین چھٹی ہوتی ہے ورنہ کنٹینیو رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور خدمت کرتے ہیں لوگوں کی بہت کم پیسوں میں یہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے تو آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں ہمارے ڈاکٹر تسلیم قاضی شرفی صاحب سے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بتائیے یہ تھیرپی کیا ہے پہلی بات اللہ کا حسان و گرم ہے میرا نیچر پتی ہو گیا ماشاء اللہ دو ہزار پاس میں اور دوسری بات ایسی پریکٹس کرتے کرتے ہیں اللہ تعالی نے اور دوسری بات اللہ کا حسان و گرم ہے میرے پہلے اور پہلے مسئلہ ایسا تھا کہ سپائنل کارڈ کے منکے کے گیاب کی بہت سی آجمیوں کو تکلیبی تھی تو ہر طرح وہ جانے کے یہ مسئلہ ہے یہ دوکٹر یہ گوی لکھانے بول رہا ہے وہ دوکٹر یہ دین کا کورس کول رہا ہے یہ دوکٹر نے برز بر مجھے دعوائیہ دی ہے اور ایسے مسئلے چلتے تھے تو اللہ تعالی ہم اللہ تعالی کا کرم ہے پاس ٹائم کی ناماز پڑھتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ وہ ناماز میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی رزت دینے لیداد اللہ تیری ہے اور ہم کو ایسے عقل دے کہ بہت سے گربت والے ہیں تکلیب والے ہیں اور پیسوں کی بھی تنگی ہے ایسے وقت میں اللہ تعالی ہم کو ایسا حکیم بنا کہ ان کی تکلیب ہم دور کر سکتے ہیں ماشا اللہ آج کا ایسا مسئلہ ہے کہ چار ہزار روپے سننا گریو رکھے چار ہزار روپے لے کے حکیم کے لیے میرے پاس پیسے لے کے عورت آگی وہ بولی کہ میں چار ہزار روپے سننے کے پھول بولتے ہیں وہ سننے کے پھول لے کے میں گریو رکھے آج آپ کے پاس آئیو آپ کا نام سن کے اور میرے پاس پیسے بہت تنگی ہے اور مرمیر آپ علاج کو تو اللہ تعالیٰ کا دل میں کھوا پایا اللہ تعالیٰ یہ جسم کے لیے انسان کیا کیا کرتا ہے کوئی زمین گھان رکھ رہے ہیں صحیح بات ہے کوئی سونا گھان رکھ رہے ہیں صحت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ یہ اتنے بڑی اس میں سے اللہ تعالیٰ آئیسے اس میں سے تو خدا نہ خواست ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدای دے ہم نے پیسے نہیں لے ماشا اللہ بہت خوب ماشا اللہ اس کے پہلے بہے اللہ تعالیٰ بہت جانتا تو اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ دل کو لگنی علی بات مانگتا ہے صحیح بات ہے یہ تم کس طریقے اس علاج کر رہے ہیں یہ تو بات الگ ہے مگر اللہ اور اللہ کے رسول سے حکیمت کی نظر بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ٹھیک سے کام کر کے لئے انا ضروری ہے یہ مسئلہ تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکمت دی کہ سیٹنگ ایسا کرنا نور روٹ کومپریشن کا سیٹنگ ایسا کرنا سپائنل کورڈ کا سیٹنگ کرنا سائٹنگ کا پرابلم کیسا سوال کرنا نیو ریپلیسمنٹ کیسا ڈالنا یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکمت دی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم چلتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر وقت پہ جس ترکے سے پیشنٹ آتا ہے اس طریقے ہدائیت دے رہا ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایڈے دارا اس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں سائنس تو سائنس کے ذائق ہے مگر اللہ تعالیٰ سائنس کو جوڑ دی نینے اور اللہ کی طالع ville جنہیں ذات ہے اس کی سب سے ہم کام کر رہے ہیں شفاء تو اللہ خورات Anth Phillip قدرت میں ہے اور وہ جس کے ذریعے دینا چاہتا ہے وہ شفا دیتا ہے لیکن اس میں سب سے بڑی بات اور اہم بات یہ ہے کہ ہنر علم تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے خدمت خلق کا جذبہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ جذبہ آپ کو یہاں ماشاءاللہ دیکھنے کو ملے گا ایسے بہت لوگ ہیں مگر بہت کم ہے تعداد میں جو خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں رب کریم یہ جذبہ ہم کو عطا فرمائے تو اتنے سالوں میں یہ کتنے سال ویسے ہو گئے اس کو یہ سٹریٹمنٹ کو آپ کو دیکھتے ہیں ابھی شاید اٹھارہ سال ہو گئے پورے اٹھارہ سال سے آپ کو دیکھتے ہیں اس کے پہلے میں جیم نیشم نے وہ ٹیچر تھا اچھا اعنی آزاد فٹنس سنٹر اچھا وہ پہ میں ٹیچر تھا اس کے بعد نیچری پتی جوائنٹ کیا نیچری پتی ہونے کے بعد میں نے ہیپی ہسپیٹل چالوں کیا ماشاءاللہ ہم نے تو اب تک یہ سنا ہے کہ بس آپ شرول میں چلے جائے اور یہ شرول گاؤں میں ہے یہ پونہ سے پچاس کلومیٹر کی تقریباً دوری پر تو آپ یہاں گر آپ آتے ہیں اور یہاں پوچھتے ہیں کازی کازی ڈاکٹر تو کوئی بھی آپ کو یہاں تک پہنچاتا ہے بہت مشکل کام نہیں بہت آسانی سے آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ نے آج تک کوئی مارکیٹنگ نہیں کی اور کوئی سوشل میڈیا نہیں اور اس کے ویڈیوز بھی نہیں بنائے جو لوگ آپ کے پاس آئے وہی مریض جب شفا حاصل کر چکے اور وہی مریض دوسرے مریض کو یہاں لے کر آئے ہیں تو یہ تو آپ کی آجزی ہے ماشاءاللہ مگر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر کسی کو ان کے ذریعے سے فائدہ ہوتا ہے تو ان کا ایڈریس لوگوں تک پہنچائے تاکہ صحیح وقت پر بیماری کا صحیح علاج اور ٹریٹمنٹ ہو سکے اور وہ شفا پا سکے اور اس کی تقلیف کم ہو جائے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے کام کو عوام تک پہنچایا جائے دکھایا جائے اور اس خدمت خلق کو بڑھایا جائے تاکہ یہ بھی کریں اور ہم بھی اس میں حصے دار ہو جائے ہمارے ذریعے سے اگر کسی کو ایک راستہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ یہاں تک پہنچی ہے وہ شفا پاتا ہے تو ضائف سے بات ہے جو جس کے ذریعے شفا مل رہی ہے اس میں ایک ذریعہ ہم بھی تو ہے تو ہمیں بھی اللہ اس کی جزا آتا فرمائے گا تو کسی کی مدد ہو گئی ہے اب بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اتنے سالوں میں جو تجربہ آپ کا ہے کیا آپ بتانا چاہیں گے ریزلٹ کے حوالے سے کہ عوام کے طرف سے لوگ کتنے متاثر ہیں آپ سے اور لوگوں نے کس طرح کا ریزلٹ پایا اور آپ کا اپنا تجربہ خاص ہے ذاتی تجربہ پہلی بات جو آپ خود حاکم ہے اس نے اپنے خود کو پرزگار بانانا ہے ماشا اللہ کیس طرح کی پرزگار بانانا ہے کیسے سب اللہ کی مکلکات ہے یہ کوئی چھوٹا نہیں کوئی غریب نہیں کوئی بڑا نہیں کوئی آمیر نہیں یہ پہلے اپنے ذہن میں باتانا ہے ماشا اللہ جب اللہ تعالیٰ تم کو ترکی کی راہ پر باتانا ہے یعنی راستہ دکھارا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ٹالو اس کو پکڑو اس کو چھوڑا ہے سب کو ایک نظر سے دیکھنا ہے ماشا اللہ یہ بڑی بات ہے چاہے آپ رو یا عالیم ہو یا حفیظ ہو کس کو دیکھنا ہے ایک نظر سے دیکھنا ہے سب اللہ کے بندے ہیں سبا اس طریقے سے نی ٹیٹمنٹ کرنا ہے ماشا اللہ یہ پہلا ذہن ضروری ہے اور دوسری بات جو آپ کو ریسرچ کر رہے ہیں اس میں دیپ میں جا کے آپ کو کام کرنا ہے جیسے کی نی ریپلیسمنٹ کرنا ہے تو کیوں ڈاکٹر نی ریپلیسمنٹ بول رہا ہے اس میں کیا ایسی وضع ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کر سکتے ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے رہو اور اس پہ اللہ تعالی ہدایت دے دے کہ اللہ تعالی تیرے بندے ہیں اور یہ ہم جیسے گنے گار حکیم کے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں اللہ میرے پر احسان ہو جائے گا کہ یہ کام ہو جائے گا ماشا اللہ وہ دعا کرتے کرتے وہ کام کرنا ہے ماشا اللہ اس میں مطلق ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے علم تو دیا ہے مگر ہمارے ذریعے سے وہ شفا مریض کو عطا فرمائے ایک ڈاکٹر کی ایک حکیم کی ایک طبیب کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ مریض کی حق میں دل سے دعا کرے اور یہ ڈاکٹر صاحب ماشا اللہ کر رہے ہیں ان کی گفتگو سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ دل سے مریض کے لئے دعا کرتے کہ یا اللہ میرے ذریعے اس کو شفا دے دے جب یہ میرے تک آیا ہے اور یقینا جب کوئی آپ تک آتا ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ ہی نے ہم تک بھیجا ہے یقینا ہمارے پاس اس نے کچھ رکھا ہے اس کا حصہ رکھا ہے تو وہ ہم تک پہنچا ہے ورنہ یہ ہم تک نہیں پہنچ پاتا تو اس کا غیر فائدہ نہ اٹھایا جائے اور جائز فائدہ اٹھایا جائے اس کے حق میں دعائی کی جائے تو آپ کے ٹریٹمنٹ میں کن کن چیزوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے میرے پہلے ہے کی بابا اور یہ جووس ک ولی اٹھایا جائے جوہ بکر رکھا ہے جائے پہنچا جائے پہنچا ہے جائے پہنچا ہے سب سے جائے پہدہ ہے مقیم سہلا ہے سپانڈا لائک کای اور نوروٹ کمپریکشن یہ سب بھی نیتخاب کیا ہے جائے پہنچا ہے گھنچے نی ریپلیشمنٹ سے آپ ناکرے پہنچے ہیں ماشا اللہ آپ نے دوکٹر بے نیو ریپلیشن忘ت ہے کم سے کم اٹھے لاکھ روپے کھرچہ رہتا اس کا کچھ چند پیشوں میں وہ کام ہو جاتا ماشا اللہ کہ بابا یہ چھوڑے سے پیشوں میں کام ہو جاتا تو وہ نی ریپلیشمنٹ ٹل جاتا ہو چلا اللہ کرم ہے آج میری مولان صاحب نے جو انٹریوی لی تو میں بہت بڑا خوش اس میں کہ آب ہی تک سب کو میں تالتے رہا آج پہلی انٹریوی کیا مولان صاحب کو میں نے اس بات کا وقت دیا ماشا اللہ کیا اللہ تعالی نے کہ آج میں لینا ہے تو لینا ہے ماشا اللہ یہ ہمارے لئے بہت خوش نصیبی کے بات ہے کہ دوکٹر صاحب نے وقت دیا اس طرح ذریعے سے گھٹنے کا جو ریپلیشمنٹ بولو نوروٹ کامپریکشن بولو جو بھی آپریشن کے مسئلے ہیں اٹھالنا اور کوئی بھی اتنا آج دو آڑے لاکھ روپے لینا سب کی بس کی بات نہیں ہے کس کے پاس اللہ نے دیا تو دیا ہے بہت سے لوگیں بس نہیں دیا انہوں نے کیا کرنا اس کیلئے اللہ تعالی نے ہم کو بتایا ہے ماشا اللہ اللہ آپ کے اس کام میں برکت عطا فرمائے آپ کے بھائی صاحب کو ڈاکٹر اظہر صاحب کو بھی ترختی عطا فرمائے ان کا بھی ہجامہ کا ہے وہ بھی ماشا اللہ خدمت کر رہے ہیں اور بہت کم داموں میں یہ سارا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں پونہ کے اطراف سے دہاتوں سے لوگ آتے ہیں اور جو بہت مجبور ہوتے وہ بھی آتے ہیں اور ماشا اللہ وہ خدمت کر رہے ہیں تو اس طرح سے جو کچھ بھی آنے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے پورے باڈی کا جیسے کہ آپ نے مختصر میں ڈاکٹر صاحب سے سنا ہے تو اس حوالے سے اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کو کئی تکلیف ہے تو آپ یہاں تک آ سکتے ہیں اڈریس بتا دیجیے اپنا یہاں کا پروپر ایڈریس کیا ہے تو تھا کہ آنے والوں کے لیے آسانی ہو میرا یہاں کا ایڈریس ہے نیشنل نمبر پور آئیوی ماشا اللہ آل فائز بیلڈنگ تو یہ ویڈیو بنانے کے مقصد یہ ہے کہ جو کچھ یہاں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے تو آپ لوگ کو بھی اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے گھروں میں یا آپ کو کوئی تکلیف ہے ذاتی طور پر تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں ہم نے ریزلٹ دیکھا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے ماشا اللہ ہمارے مشائخین بھی یہاں تک پہنچے ہیں اور ڈاکٹر سامنی ان کی خدمت بھی کی ہے اور بڑی محبت کے ساتھ ان کی خدمت کی ہے رب کریم اس کی بھی جزا انہیں عطا فرمائے اور ان کی دعا ان کے حق میں قبول فرمائے اور یہ پیر کی خدمت کا بھی موقع ان کو ملائے ماشا اللہ اور ان کا علم جو ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ اور نکھار اس میں پیدا ہوگا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا یقینا پیر کی دعا تو ہر حال بھی شامل رہتی ہے مرید کے لئے اس کی زندگی میں اس کی دنیا و آخرت میں رب کریم ان کو بھی جزا عطا فرمائے اور ہم نے مقصد ہمارا مقصد صرف یہی تھا کہ ایسے سپورٹس جہاں خدمت خلق ہوتی ہے اچھا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہ لوگوں تک پہنچے تاکہ لوگ آسانی سے صحیح جگہ پہنچ سکے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ